مرحبا سٹورنٹس آج کیمسٹی کے فرس چپٹر میں انٹی ٹیسٹ کا پانچوان لیکچر ہے اور اس پانچوان لیکچر میں فیفت لیکچر میں آج ہمارے پاس جو نیو ٹاپک ہے وہ ہے لیمیٹنگ رییکٹنٹ سب سے پہلے تو تھیوٹیکری آپ کا معلوم ہونا چاہیے کہ لیمیٹنگ رییکٹنٹ کہتے کس کو ہیں جب بھی کوئی رییکشن سٹارٹ ہوتا ہے اس رییکشن کے اندر ایسا رییکٹنٹ جو پہلے کنزیون ہو جائے پہلے ختم ہو جائے استعمال ہو جائے اس کو لیمیٹنگ رییکٹنٹ کرتے ہیں اس کی مثال آپ اس طرح بھی لے سکتے ہیں فر اسمپل آپ کے پاس جنرل اگر میں اس کی اسمپل دوں دو آپ کے پاس نان ہیں اور دو آپ کے پاس کباب ہیں اگر آپ کھانا سٹارٹ کریں تو سب سے پہلے کیا چیز ختم ہو جائے گی اور جو سب سے پہلے ختم ہوگی وہ لیمیٹنگ رییکٹنٹ ہوگا تو زیادہ تار سٹوڈنٹس کا ہی آنسا ہوتا ہے کہ سر کباب پہلے ختم ہا جائے گا اس کا مطلب ہے کباب لیوٹنگ رییکٹنٹ ہے اور جو ہمارے پاس نام تھے وہ ایکسیس رییکٹنٹ ہے اس کے علاوہ اگر ہم اس کے اور جنرل ایکزمپل لیں تو جو ایف ایسی کی بک میں بھی ایکزمپل دی ہوئی ہے تو وہ بائی سیکل کی دی ہوئی ہے اگر آپ کے پاس ہنڈرٹ ویلز ہوں اور ہنڈرٹ فریم ہو تو کتنی بائی سیکل ملیں گی ایک بائی سیکل کے اندر دو ویل استعمال ہوتے ہیں اور ایک فریم استعمال ہوتی ہے اس لحاظ سے ہم یہ کہتے ہیں کہ 50 بائی سیکلز بنے گی کیونکہ ہنڈرڈ ویلز تھے تو ایک بائی سیکل میں دو استعمال ہوں گے تو 50 میں ہنڈرڈ کے ہنڈرڈ ویلز کیا ہو جائیں گے ختم ہو جائیں گے اور جو فریم ہمارے پاس ہوگا وہ ایکسیس سے رییکٹنٹ ہوگا اس لیے وہ ہمارے پاس ریمیننگ سٹیٹ میں رہے گا یعنی کہ 50 جو فریمز ہیں وہ بچ جائیں گی تو اس کو ہم کہتے ہیں limiting reaction کہتے ہیں جو پہلے consume ہو جائے جو پہلے خرچ ہو جائے اگر آپ اس میں ایک اور پوائنٹ بھی دیکھیں کہ limiting reaction کے ذریعے سے ہی ہم product کی amount کو معلوم کر سکتے ہیں اگر 100 wheel استعمال ہوتے ہیں completely طور پر تو 50 bicycle بنتی ہیں اور اسی طریقے سے 100 frame اگر completely استعمال ہو جائیں تو پھر ہمارے پاس جو cycle بنے گی وہ hundreds بنے گی کیونکہ ایک cycle کے اندر ایک ہی frame ہوتا ہے تو ہنڈرٹ frame ہوں گی تو ہنڈرٹس جو ہیں وہ bicycle بنے گی تو جو axis والا ہوتا ہے وہ axis میں product پروائیڈ کرتا ہے جو limiting والا ہوتا ہے وہ limiting میں product کی amount پروائیڈ کرتا ہے تو ان دو concept کو ملا کر اگر آپ دیکھیں کہ اگر دو چیزیں at a time آپ کو use کر رہے ہیں تو ان میں product اتنا ہی بنے گا جو limiting پروائیڈ کرتا ہے یعنی کہ 100 wheel اور 100 frame کو at a time اگر آپ کمبائن کرتے ہیں تو 100 bicycle ہی بنے گی 50 بنے گی اس کا مطلب ہے کہ product کی amount limiting پر depend کرتی ہے تو جو limiting ہوگا اسی کے مطابق کی product بنے گا axis والا کے مطابق product نہیں بنے گا تو یہاں پر جو آج ہم کچھ excuse on کریں گے تو اس میں difference جو ہیں reactants کے react سے ہم products نکالیں گے اور اس product میں جو کم amount ہمارے پاس ہوگی وہ limiting reactant کی آپ کے پاس amount ہوگی یعنی کہ وہی reactant limiting ہوگا اور اسا میں product بھی اتنا ہی بنے گا اگر ان دونوں کو reaction کر آیا جائے گا تو اسی حوالے سے پہلا MCQ جو ہے وہ ہے 50 gram of oxygen gas react with 50 gram of hydrogen gas how much water is produced تو water ہمارے پاس کتنا بنے گا تو کیونکہ دو ہمارے پاس reactant ہیں اور ایک product موجود ہے تو اس لیے ہمیں اس کے لیے balanced chemical equation لکھنے بڑے گی تو hydrogen gas ہے اور oxygen gas ہے اگر ان کا reaction ہوتا ہے تو اسے H2 وہ water بنتا ہے یعنی کہ 2 whole of water ہمارے پاس بن جائے گا اب اس میں اس کی amount بھی گون ہے اس کی بھی گون ہے اور water کو ہم نے find کرنا ہے تو ہم دونوں کی ذریعے سے water کو find کریں گے تو جو ہمیں کم amount provide کرے گا وہ limiting reactant ہوگا اور اثر میں water کی amount بھی ہوئی ہوگی جو limiting water provide کرے گا تو اس کے ذریعے سے الگ solve کریں گے تو جو answers ہمارے پاس آئے گا ان answer میں جو کم value ہوگی وہ water کی اثر میں amount ہوگی اور وہ ہی option ہم دیکھیں گے کہ ان میں سے کون سا option ہے جو اس اوپر آپ کے پر اپلائی ہوتا ہے تو questions کو solve کرتے ہیں تو question جب میں solve کرتا ہوں تو میں سب سے پہلے hydrogen کے لیے آپ سے solve کر رہا ہوں تو hydrogen کی amount بھی کتنی دی ہوئی ہے آپ کے پاس 50 ہے اور oxygen کی بھی کتنی دی ہوئی ہے 50 دی ہوئی ہے تو hydrogen کو اگر میں solve کرتا ہوں تو given amount hydrogen کی یہ 50 molar mass hydrogen کا کتنی بنے گا تو وہ equations ہم دیکھیں گے تو equations میں اس کے hydrogen کے دو molecules ہیں تو 2 لکھ دیں گے اور 2 کا mass لکھ دیں گے hydrogen H2 ہے تو 2 کا 2 آ جائے گا multiply by molar mass of unknown unknown وہ جو ہم جس کو find کر رہے ہیں اس کو ہم ہم ملٹیپلائے کرتے ہیں کیونکہ یہاں پر ہم mole of noun کا لکھتے ہیں اور mole کا فارمولا میں given amount ہوتا ہے نیچے molar mass ہوتا ہے تو molar mass یہاں پر دو molecules of hydrogen gas ہے اس لئے آپ پر 2 لکھا ہے اب water کا لکھیں گے water کے بھی کتنے molecules ہیں 2 ہیں اور water کے ایک molecule کا mass 2 hydrogen ہیں تو 2 ہو جائے گا ایک oxygen 16 16 پلس 2 کتنا ہو جائے گا 18 تو یہاں پر 18 آ جائے گا اب canceling کریں گے تو اگر میں اس کی canceling کرتا ہوں تو یہ 2 1s 2 2 1s 2 cancel ہو گیا یہاں پر بھی 2 1s 2 2 9s ہمارے پاس 18 آ جائے گا اب اس 9 کو 50 سے multiply کریں گے 9 0 0 9 5 45 یعنی کہ جو ہمارے پاس اس وقت یہ ہم نے کس کی ذریعے سے find کیا ہے hydrogen کی ذریعے سے find کیا ہے تو hydrogen جو ہمیں water کی amount provide کر رہا ہے تو وہ provide کر رہا ہے 450 اب ہم کس کی ذریعے سے معلوم کریں گے oxygen کے ذریعے سے بھی ہم نے جب ہم find کرتے ہیں تو oxygen کی جو give amount وہ بھی 50 gram ہے تو وہ ہم 50 یہاں پہ لیتیں گے oxygen کا جو molar mass ہے یہاں پر O2 ہے جو O2 ہمارے پاس موجود ہے تو اس میں دو oxygen ہے ایک oxygen 16 دو oxygen ہمارے پاس 30 2 ہو جائے گا multiply by molar mass of unknown unknown کون ہے water کیونکہ hydrogen کے ذریعے سے بھی water کو معلوم کرنا ہے oxygen کے ذریعے سے بھی water کو معلوم کرنا ہے تو 2 multiply by ہمارے پاس 18 یہاں پہ ہو جائے گا اب اس کو پھر cancel کر سکتے ہیں تو 2 آپ کے پاس 1 2 ہمارے پاس 2 1 2 1 16 ہو گیا اس کو فردر بھی cancer کیا جا سکتا ہے تو فردر اگر ہم اس کو cancel کرتے ہیں تو 2 کے table پر بھی اگر ہم اس کو cancel کرتے ہیں تو 2 ہمارے پاس 8 ہو جائے گا اور 2 9 سا ہوگا ان کو multiply کر دیتے ہیں 9 0 9 5 45 divide by 8 ہوگا اب 8 پہ divide کرنا ہے 8 کے table پر تو ہم divide کر دیں گے اس طرح سے 8 5 40 یہاں پہ 5 0 نیچے آجائے گا اور 8 آپ کے پاس 6 48 ہو جائے گا تو یہاں پہ آپ کے پاس کیا چھوٹا ہوگیا تو یہاں پہ پہ پائنٹ لگا دیں گے تو 8 2 آپ کے پاس 16 ہو جائے گا اور نیچے بچ جائے گا 40 85 40 تو ہمارے پاس اس کا result آتا ہے 56.25 تو دو آنسان آ چکے ہیں 1 ہے 450 1 56.25 تو ان دو میں سے limiting کون ہوگا جو limiting ہوگا وہ کم amount میں provide کرتا ہے اور وہی اصل میں product کی amount ہوتی ہے تو Oxygen 56.25 اور Hydrogen 450 g provide کر رہا ہے تو Hydrogen axis و میں ہے اور oxygen جو ہے وہ limiting میں ہے تو اس لئے Oxygen جو ہمیں water کی amount پرائے گا وہ ہی اصل میں ہمارے پاس water کی amount ہوگی تو اس لئے اس لئے اوپشن جو ہوگا وہ ہمارے پاس ہے D اوپشن 56.25 ہوتا ہے اس طرف fast mcq ہمارے پاس complete ہوتا ہے اب ہم next mcq کی طرف چلتے ہیں اور اسی سے related solve کریں limiting reactant کا second mcq ہے اس کو ہم solve کرتے ہیں تاکہ اس میں آپ کی practice ہو جائے کہ آپ limiting reactant ریاکشن میں پہلے consume ہو جائے خرچ ہو جائے وہ limiting reactant ہوتا ہے اگر وہ خرچ ہو گیا تو دوسرا reactant جو access میں موجود ہے تو اکیلا product نہیں بنا دے گا اس لئے جو limiting reactant کے مطابق product بنے گا وہ final product ہوگا تو اس چیز کو رکھنا ہے سیکن mcq و اس و ہمارے پاس ایک میٹھی گیا تو اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ان دونوں کے reactant کے نتیجے میں جب یہ بنتا ہے تو اگر ان دونوں کی amount equal ہو تب آپ کے پاس اس کی amount بنے گی یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ mcq کے اندر دونوں کی amount جو پرشن کے اندر دونوں amount equally کبھی different amount ہو سکتی ہے تو آپ نے calculation ویسے ہی کرنی ہے جیسے ہم یہاں پر calculation کریں گے تو result دیکھنا ہے کہ کس result minimum آتا ہے جس result minimum آئے گا وہی اصل میں پروڈیکٹ ہوگی اور وہی reactant جو ہوگا limiting reactant ہوگا اس کو solve کرتے ہیں کو سیکیوز کو تو اس میں سب سے پہلے equation لکھیں گے سیلیکون ڈائی اوکسائیڈ جو ہے اگر ویٹ کرتا ہے کاربن کے ساتھ تو پروڈیکٹ بنتا ہے سیلیکون کاربائیڈ پلس کاربن مونو اوکسائیڈ بنتا ہے یہ دو پروڈیکٹ بنتا ہے equation کو balance کرنا پڑے گا یہاں پہ سیلیکون 1 ہے تو یہاں پہ 1 ہے بیلس یہاں پہ 2 ہے لیکن یہاں پہ اوکسیجن 1 ہے تو یہاں پہ بھی کیا لازہ دیں گے 2 لازہ دیں گے اوکسیجن بیلس ہوتی ہے اب کاربن یہاں پہ 1 ہے اور یہاں پہ کاربن 2 ہے تو کتنے کاربن ہوگے 3 کاربن تو اس جگہ پر اصل میں وہی سیلیکون کاربائٹ کی ہی امانٹ ہوگی اور وہ رییکٹن رییکٹن ہوگا تو سیلیکون ڈای اوکسیڈ سے سٹارٹ کرتے ہیں تو اس کی گیون امانٹ کتنی ہے 30 گرام تو 30 آ جائے گا اس کا ایک ہی مالی کیون ہے تو سیلیکون کا ماس ہوتا ہے وہ 28 ہوتا ہے اور 28 ہے لیکن کاربن کا 12 ہے 28 اور 12 آپ کے پاس ہو جائے گا 40 تو اس لیکن سے انصر ہو جائے گا اب اگر ہم اس کو دیکھیں تو 30 وان زا اور 32 زا یہ اس کے ساتھ کیون سال ہو رہا ہے تو ٹو وان زا تو کتنا آگیا ہے 20 گرام اس کا آج جب کاربن کے لحاظ سے فائن کرتے ہیں تو کاربن کی بھی کتنی ہے 30 گرام ہے اور کاربن کے جو آپ پاس 3 مول ہیں 3 آجائے گا لیکن کاربن 8 12 ہوتا ہے اور ملٹی پلائی سکون کاربائٹ کبھی ماس ہم نے لکھا تا 40 کیونکہ یہ 28 ہے یہ 12 ہے 4 آپ کے پاس 10 زہ اور 4 3 زہ ہوتا ہے 10 اور 10 بچ گیا 100 ہو گیا اور 100 کو 3 پہ अगر آپ ڈیوائیڈ کریں گے 33 33 33 گرام ہمارے پاس آنسر آجائے تو دو آنسر آجوکے ہیں سلکون ڈائی اگر 30 گرام ہو تو اس سلکون 20 گرام بنے گا لیکن اگر کاربن 30 گرام پورے کا پورا یوز ہو جائے تو تب آپ کے پاس سلکون کاربائیڈ 33 33 33 گرام بنے گا تو کاربن جو ہے وہ ہمیں زیادہ اماؤنٹ دے رہا ہے سلکون ڈائی اوپسائیڈ ہمیں کم اماؤنٹ دے رہا ہے تو جو کم اماؤنٹ آپ کو پروائیڈ کر رہا ہے وہ ڈیویٹن رییکٹ ہوتا ہے اور ہمارے پاس اس پروڈیکٹ کی اماؤنٹ بھی ہوتی ہے تو اس لحاظ سے اگر 30 اور 30 گرام اگر آپ پکس کریں گے تو اس سلکون کاربائیڈ جو بنے گا 20 گرام ہی بنے گا اس لیے اس کا ٹھیک option ہے وہ 20 گرام ہے اس کا option جو ہوگا وہ ٹھیک ہوگا اس ٹھیک سے آج limiting rating کے حوالے سے دو MCQ تھے جو میں نے solve کی ہیں اگر اس related کوئی اور MCQ ہوں جو آپ کو نہ سمجھ آرہے ہوں تو آپ کومنٹس میں بتا سکتے ہیں تو انشاءاللہ مانو کو بھی solve کر کے آپ کے ساتھ share کروں گا thanks